آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایکسیمپل سالپ کریں گے جو ہمارا پریویس ٹاپک تھا پریویس ویڈیو میں جو ٹاپک تھا آف ورسز موردن اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آف اگر آ جائے اور موردن آ جائے تو اس کو ہم کیسے انٹرپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو کیسے لکھ رہے ہوتے ہیں دو ایکسیمپلز ہم سالپ کر لیتے ہیں کرل ارنس 200% مور دن ویلیم what is کرلز انکم as a percentage of ویلیم's how many times how many times as large as ویلیم's انکم is کرلز تو یہ اب ایسا کوششن ہے کہ اگر ہمیں اس کی تیوری نہ پتا ہو اس کا background نہ پتا ہو تو ہم اسے سال نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس previous ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فارمولا ہوتا ہے وہ ہم نے فارمولا نکالا تھا ہنڈرڈ پلس پی پرسنٹیج اور یہ مور دن کے لیے تھا تو یہاں پر جو پی ہے وہ ہمارے پاس ہے 200 یعنی کہ 200 کیرل جو ہے وہ کیرل کی ارننگ ہے 200 پرسنٹ مور دن ویلیم ویلیم سے 200 پرسنٹ زیادہ ہے تو وہ کنیکشن ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا اور وہ تھا ہنڈرڈ پلس پی پرسنٹ تو پی ہمارے پاس 200 ہو جائے گا تو جو کیرلز ہے اس کی انکم کیا ہو جائے گی کیرلز اس انکم اس 100 پرس 200 پرسنٹ 300 پرسنٹ ہو جائے گی of ویلیم 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 انکم 300 پرسنٹ یہ زیادہ ہو جائے گی جس کا مطلب ہے کہ 3 ٹائمز زیادہ ہو جائے گی 300 پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے 3 ٹائمز 3 تو کیرلز بیسیکلی انز کیرلز انز 3 ٹائمز 3 ٹائمز ایز مچ ایز مچ ویلیم تو اس کوسٹن میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹائم یوز ہوئی ہے وہ ہی ہے مور دن یوز ہوئی ہے مور دن یوز ہو پھر آپ نے اس طرح کا فارمولا لگانا ہوگا 100 پرسنٹ نیکس ہمارے پاس کوسٹن ہے کہ سٹور is having a 25% off سیل آئیٹم سیل پرائز ہاو ڈاز آئیٹم سیل پرائز کمپیر تو ایس ایس پرائز یعنی کہ سیل پرائز کیا ہے اور ایس پرائز کیا ہوگی 25% off کا مطلب یہ ہے 25% off کا مطلب یہ ہے کہ 25% less than less ہوگی less than less ہوگی amount سے off means that and items save price is 25% less than original price تو ہم نے دیکھا تھا پیویس ویڈیو میں کیونکہ یہاں ہم صرف example صورت کر رہے ہیں جب more than ہوتا ہے ہونڈرڈ پلس پی آتا ہے جب less than ہوگا تو ہم ہنڈرڈ میں سے 25% ہنڈرڈ میں سے 25% less کر دیں گے تو اس کی جو پرائس ہے وہ جائے گی 75% تو سیل پرائس سیل پرائس is 75% less than ہنڈرڈ ہنڈرڈ تھاؤزنڈ اور یہ 750 کی پرائس آ جائے گی یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہزار روپے کی ایک شرٹ ہے روپیز تھاؤزنڈ کی تو 25% آف ہو تو آپ پہلے تو یہ کریں گے کہ اس میں سے 250 کم کریں گے آپ جو ڈسکاؤنٹ مل رہے وہ 250 روپیز کا مل رہے تو 250 روپیز 25% وہ ڈسکاؤنٹ ہے اس کو پھر 1000 میں سے مائنس کرنا ہوگا تب آپ کے پاس 750 آئے گا تو یہ فارمولا کیا کر رہا ہے کہ 100 مائنس پی والا فارمولا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 75% کو صرف آپ اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ پرائس ہمیں 750 مل جائے گی روپی 750 Thank you for watching